ہمدرد کا تریہ کے نزلہ یہ نزلہ میں استعمال کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے انگریڈینس مطلب کمپوزیشن اس کے فائدے اور اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے تو فرنس آج آپ ہماری ویڈیو کے انٹر پورا ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل میڈی کوز لائف لائن پر نہیں ہے تو ہماری چینل میڈی کوز لائف لائن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کو سب سے پہلے میں بتاتی ہوں تریہ کے نزلہ کے کمپوزیشن اس میں جو مین جڑی بوٹیاں موجود ہیں وہ ہے اجوائن خوراسانی استکدوس پوسٹ خسخس تخمے خسخس تخمے کاہو کشنیج خوشک گلے ختمی کتیرہ گلے سرخ شکر سفید ست لیمون اور بھی اس میں انگریڈینس موجود ہیں تو یہ مین ہم نے آپ کو بتائیں ہیں اب ہم آپ کو اس کی فائدے بتاتے ہیں اگر آپ کو یہ نزلے میں استعمال کریں گے اگر آپ کو بہت زیادہ نزلہ زکام رہتا ہے آپ کو خانسی رہتی ہے چھیکے آتی ہیں تو تریہ کے نزلے کا آپ استعمال کریں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپپل ہوگا اگر آپ کو جیسے موسم چینج ہوتا ہے تو اس میں آپ کو نزلہ ہو رہا ہے یہ آپ کو بہت پرانا نزلہ زکام رہتا ہے آپ کو صبح اٹھتے چھیکے زکام رہتا ہے تو اس سب میں آپ استعمال کریں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا تریا کے نزلے کا استعمال آپ جسے آپ کو چھیک آ رہی ہیں آپ کو بیٹھے بیٹھے اچانک سے زکام ہو جاتا ہے چھیک آتی ہیں خانس ہی بہت زیادہ ہے تو اس سب پرابلمز میں آپ اس کا استعمال کریں گے آپ کو بہت زیادہ help ملے گی آپ کو بہت فائدہ پہنچیں گے تو فرینڈ سے اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے دن میں دو بار یا تو آپ صبح میں اس کا دس گرام صبح میں اس کا استعمال کریں یا رات میں اس کا استعمال کریں آپ کو جیسے سوٹ کرتا ہے مطلب جیسے آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس کا استعمال کریں اور اس کا استعمال آپ اپنے ڈاکٹر یا حکیم کی صلح سے ضرور کریں جیسے وہ آپ کو بتاتے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی confusion یا question پوچھنا ہے تو آپ ہمیں کمیٹ میں ضرور پوچھیں ہم آپ کا آنسر کریں گے تو آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری چینل میڈیوز لائف لائن کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں thank you فرینڈز